اس ٹیم کی محنت نے جیالوں کی محنت نے ہماری پاتین نے ہمارے یوت نے پی وائیو نے ہماری پی ایس ایف نے جس طرح بے جگری کے ساتھ یہ الیکشن لڑا جس محنت سے لڑا جس جذبے سے لڑا اس پر میں نہ صرف ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بلکہ میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں ہلکہ ایک سو تیس کے تمام شہریوں کا تمام ووٹرز کا وہاں کے تمام رہشیوں کا بھی بہت مشکور اور ممنون ہوں جنہوں نے ہمیں اس قدر محبتوں سے نوازا اس قدر انہوں نے ہماری پیزی رائی کی جس جگہ گئے ہم جس گلی میں گئے جس محلے میں گئے انہوں نے ہمیں بہت بڑی عزت عطا فرمائی جس پر میں تیہ دل سے ان کا بھی مشکور اور ممنون ہوں اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ نون لیگ والے کہا کرتے تھے کہ ہم تو ووٹ مانگنے جاتے ہی نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں تو آپ نے دیکھا جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیم نکلی ہمارے لوگ نکلے ہم نے جا کر وہاں لوگوں کو عزت دی ان کے گھر جا کر ان کو عزت دی اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر نون لیگ کو بھی نکلنا پڑا اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری وجہ سے جب نون لیگ نکلے انہوں نے بھی جا کر ووٹ مانگے تو اس طرح ووٹر کو عزت ملی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو سیاسی پندت یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود ختم ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں صفایہ ہو گیا ہے وہ وہ تو آج سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو موجود ہیں اب وہ نتن ہے کوئی بہانے کوئی یہ طریقہ وہ طریقہ کل کوئی نون والے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے میں نے کہا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ پنجاب میں نون والوں سے دھاندلی پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو یہ وہ الیکشن تھا نہ ہماری حکومت تھی نہ ہمارا کوئی ایم این اے تھا اس علاقے سے نہ کوئی ایم پی اے تھا نہ کوئی لوکل بارڈی کا چیئرمین تھا نہ کانسلر تھا پیپلز پارٹی کے کارکون تھے پیپلز پارٹی کے جیالے تھے پیپلز پارٹی کی محبت رکھنے والے لوگ تھے اور جذبہ تھا یہ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتیس ہزار ووٹ آپ نے کہاں سے لے لیا ہے تو ان کو کہو کہ جس وقت ہم محنت کرنے پر آگئے پیپلز پارٹی سست روی کا شکار تھی میں کہتا ہوں نو سلیپنگ موڈ میں تھی اب انہوں نے وہ سستی جو ہے اس کو جھاڑ دی ہے اب تو وہ جھاڑتے ہوئے جب باہر نکلے تو انہوں نے ووٹوں کے ڈھیر لگا دی اس لیے کہ ہر گھر میں ہر محلے میں ہر علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا میسیج موجود ہے اور یہ میسیج عام میسیج نہیں ہے اس میں شہید ذلفکار علی بھٹوں کی جان کی قربانی ہے اس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹوں کی جان کی قربانی ہے اس میں اس پورے خاندان کی جانوں کی قربانی ہے اس میں لاکھوں کارکنوں کی جذبے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھوڑے کھائے قیدیں جی لی اس میں جناب عاصف علی زرداری کے بارہ سال بے گناہی کی قید بھی اس میں وہ تمام داستانیں ہیں وہ تمام حقیقتیں ہیں جن جن کو کچھ ہٹلا نہیں سکتا تو میں سمجھتا ہوں اس کی علاوہ جو مسلم لیگ نے اس علاقے میں میں سمجھتا ہوں کہ مین لاہور کی چند سڑکوں کو چھوڑ کر وہاں تو حالات بہت ہی قابل رحم تھی بہت ہی قابل رحم تھی وہاں گلیاں خراب تھی لوگ بیماریوں کا شکار ہیں پینے کا گندہ پانی ہے ان کے پاس سیوری لائن کوئی نہیں ہے اور لوگ عجیب و غریب وہ تو پتہ لگتا ہے کہ شاید لاہور کے باسی نہیں ہے میں گیا ہوں باگڑیاں گیا ہوں کیر گاؤں میں گیا ہوں اور اور بہت سارے جگہ اوپر جس وقت ہم گئے ہیں ایون یہ جو ٹاؤنشپ کا علاقہ ہے اس میں بھی دیکھیں کہ کس قسم کے حالات ہیں لوگوں کے تو اس حکومت نے تو خیار کیا کرنا تھا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تھا تو لوگ بقیدہ آج بھی وہ یاد کرتے ہیں کہ گرین ٹاؤن جو تھا اس کو ٹاؤنشپ میں جو ہے شہید ذلفقار علی بھٹو نے ہزاروں لوگوں کو رہنے کے لیے چھت اتا کی تھی اور مفت یہ وہ کارنامے ہیں جو نسل در نسل لوگوں کو یاد تھے ہم بھی گئے ہیں ہم نے جا کر یاد کروایا ان کو جب ہم ان کے سامنے جھنڈا لے کر پہنچے ہیں آئی کنٹیکٹ ہوا تو لوگ روتے ہوئے گھروں سے نکلے ہیں انہوں نے کہا ہماری پیپل پارٹی باہر آ گئی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کو ثابت کر دیں گے اور یہ چند دن اور اگر ہوتے تو یہ الیکشن تو جیتا جتا ہے سچی بات ہوئی ہے لیکن اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے امیدوار جناب چوہدری محمد اسلم گل صاحب بھی ایک بہت اچھے سیاسی کارکن تھے جن کی ایک تاریخ ہے جن کی کیسٹری ہے جس میں بہادری ہے جس میں شجاعت ہے جس میں استحقام ہے عملے پہہم ہے پارٹی اور لیڈرشپ سے محبت ہے تو یہ وہ خاندان تھا ان کو بھی لوگوں نے بڑی پذیرائی دی میرے بھائیں دائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ پاک کی مربانی سے لوگوں نے پذیرائی دی کہ یہ جینور پولیٹیکل ورکرز ہیں ہم ورکر ہیں ہم ورکر کی عزت کرتے ہیں ہم ورکر ہیں ہم لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جس وقت آپ عزت بانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ کو عزت دیتی ہے اور لوگ بھی پھر آپ کو عزت انایت کرتے ہیں میں اپنی لیڈرشپ کا بہت ہی تہدل سے مشکور اور ممنون ہو میری پوری ٹیم کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا ہمارے شیئر میں جناب لاول بٹو زرداری صاحب نے کیا اور اس اعتماد کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم جو تھی وہ بڑے جذبے کے ساتھ بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ جنگ لڑی اور ہم سمجھتے ہیں اس سے خدا کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں اور خصوصی طور پر پنجاب کے ہر علاقے سے جو پیغام آ رہے ہیں وہ تو ایسے جشن منائے جا رہے ہیں جو کہ ہم نارا ریوائیول ہو گیا ہے آج ہم بھی شام کو چھے وجہ جو ہے وہ لاول ہاؤس میں جشن منع رہے ہیں اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب اور اس میں ڈینر بھی ہوگا آپ میڈیا کے لوگوں کو بھی اس پہ بلکل ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ اس جشن میں شامل ہوں آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہیں کوئی چھوٹی مورتی شکایتیں اگر ہم ہیں تو اس وقت ہم نہیں کریں گے آپ سے لہدہ لہدہ کریں گے میری یہ خواہش ہے کہ ہمارا یہ جو رشتہ ہے یہ قائم دائم رہے پاکستان کے لیے پاکستان میں بہتر سیاست کے لیے جمہوریت کے لیے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلے اور ایک دفعہ پھر میں اسلم گل صاحب کو مبارک بات دینا چاہوں گا اپنی ساری ٹیم کو مبارک بات دینا چاہوں گا پوری ارگنیزیشن کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں باہر ازلا سے بھی جو دوست ہمارے آئے انہوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا میں ان کا بھی مشکور اور ممنون ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے شہریوں کا جو ہے وہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر خاص طور پر ہلکا ایک سو تیتیس کے جو ہمارے اے ووٹرز تھے جو ہمارے رہیشی تھے سپورٹرز تھے ان کا تیہ دل سے مشکور ہوں جن لوگوں نے ہمیں اس دوران جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن میں آ کر جوائن کیا بہت ساری برادریہ ہیں میں کسی وقت ان سب کو بلا کر آپ کے سامنے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لیکن انہوں نے جو ہے وہ بڑی جرت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا اور اس وجہ سے یہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مسلم لیک کو بھی چھوڑ کر ہماری طرف آئے اس میں کانسلرز بھی تھے اس میں خواتین کانسلرز بھی تھی اس میں منورٹی کانسلرز بھی تھے میں خاص طور پر منورٹیز کریشن اپنے مسیح برادری کا بہت مشکور ہوں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا میں اپنے اہلے تشری بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ دیا اسی طرح میں پاکستان عوامی تحریک کے دوستوں کا بھی شکر قدار ہوں جنہوں نے ہماری اس موقع پر مدد کی تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت ہے خدا کے فضل و کرم سے ہماری لیڈرشپ میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم لوگوں کو لے کے چل سکتے ہیں ہم پیار اور محبت باند سکتے ہیں لوگوں کے لیے اپنے پاس جگہ بنا سکتے ہیں تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو مسائل اس وقت پاکستان کو درپیش ہے جس میں مہنگائی ہے جس میں بے روزگاری ہے جس میں لاو لیسنس ہے جس میں انتہا پسندی ہے جس میں شندت پسندی ہے اس کا اگر کوئی علاج کر سکتا ہے اس اس کے لیے کوئی کسی کے پاس کوئی اس زخم کے لیے مرحم ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ سیاسی جماعت ہے جو اس بالکل ایک ایک بینسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں ایک میانہ روی رکھنے والی سب کو ساتھ لے کے چلنے والی محبتیں بانٹنے والی غریب کا دکھ محسوس کرنے والی یہ جماعت ہے اور یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کا مستقبل ہے اور ہمارے نوجوان کی عادت جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہماری تجربہ کا سیاست بڑی دانشمند سیاست جو جناب حاصف علی زرداری کی ہے وہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے اس لیے میں گزارش کروں گا آپ سے بھی اپنے دوستوں سے بھی اور آپ تمام ووٹروں سے بھی پورے پنجاب کے لوگوں سے کیا وقت آگیا ہے کہ ہم صحیح فیصلے کریں اور ایک ایسی قیادت سامنے آئے خدا کے فضل و کرم سے جو پنجاب کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہو اور اس کی خدمت کر سکے آپ کی مہربانی آپ کا شکریہ ہے میں جی سب سے پہلے تو اپنی قیادت کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہمارے اس فیصلے کو انڈورس کیا اور ہمیں یہ الیکشن لڑنے کا ایک موقع ملا اپنی ریوائیول کا میں ان کا شکر گزار ہوں جو اسلم گل صاحب ہمارے ورکر ساتھی ہیں اور ان کی جو وفاداری ہے اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا ان کو مبارک بات دوں گا کہ وہ اس ریوائیول میں ہماری قیادت کر رہے تھے جی اور میں تھوڑا سا اپنے مخالفین پاکستان مسلم لیگ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ وہ نائنٹیز والی سیاست جو ہے اس میں نہ واپس جائیں ان کا رویہ ان کی زبانیں ان کا سوشل میڈیا وہ جس قسم کا پروپوگینڈا کر رہا ہے ان سے توقع تو ویسی ہی ہے لیکن انہیں اب کچھ ہوش کے نوخن لینے چاہیے اب وہ وقت نہیں رہا کہ اس میں وہ اپنا اس قسم کا رویہ رکھے آج وہ پروپوگینڈا کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کے پاس گئی وہ فلان کے پاس گئی ہم کسی ایسی جماعت کے پاس نہیں گئے جو پاکستانی نہ ہو یا محبت وطن نہ ہو ہم نے ان سے ضرور ووٹ مانگے ہیں لیئے ہیں ہمارے وہ ساتھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ وہ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ رہیں ہم عزت دینے والے ہیں اور عزت لینے والے لوگ ہیں ہم کبھی یہ نہیں کر سکتے لیکن پاکستان مسلم لیگ کا جو رویہ راہ ہے جو بی بی شہید کی کردار کشی اور بیگم صاحبہ کی کردار کشی اور تصاویر جو ہیں وہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے پھیکنا یہ ساری ان کی سیاست رہی ہے پھر دلال چودری صاحب کی جو زبان ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی ہے ساری دنیا نے سنی ہے کہ وہ کس قسم کی بزاری زبان استعمال کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کر سکتی لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارتا رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی خاموش رہے ہم ابھی بھی کیپٹن صفدر صاحب کا اعترام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا اعترام کریں ہم خود جو ہیں وہ بڑے عزتدار شریف لوگ ہیں ہم کوئی بدماش آدمی نہیں ہے لیکن آج آخری دفعہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں میرا چودری صاحب کے میرے اور گھر کا تیس کلومیٹر کا فاصل ہے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ میری بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کی کیا ہے سارا لیکن یہ آخری موقع ہم دے رہے ہیں اگر اس قسم کی زبان بولی جاتی رہی تو پھر ان کی قیادت بھی محفوظ نہیں رہے گی کیونکہ ان کی ذات ہے کوئی لفت ان کی جو قیادت ہے پھر وہ کسی بھی جیالے سے محفوظ نہیں رہے گی پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی حق رکھتی ہے کہ وہ گلی محلوں چوکوں میں وہی زبان استعمال کرے جو وہ کر رہے ہیں اور یہ ان کی قیادت سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ خدا رہا ککھ نہیں رہا توڑا تککھ نہیں رہا اس پولیسی تو باز آجاؤ اسی زیادہ دیر اور توڑی گفتگو برداشت نہیں کر سکتے سانوت اسی آکھ دے ہو کہ شدت پسندہ کو لوگوٹ منگ دے ہو شدت پسندہ آمیر خان دینال جا کے کون بیٹھ ہے آمیر خان دینال اے پی سی یہ جیان دا وعدہ کے نہیں کیتا ہے کیا آمیر خان اس دنیا تو ٹھکیا چھپیا ہے شکسیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی دے تو اسی الزام تراشی کر دے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیسے دے کے ووٹ خریدے نے کیا اسغر خان کیس اس قوم نو بھل گیا ہے کہ کس کے سیاستدان نے کتنے کتنے پیسے لینے اگر آج اسغر خان کیس دے ملزمہ دا نا میں لینا شروع کریں تو سر فیرس توڑی کیادت ہوئے گی توڑی کیادت دا نہ آئے گا کسے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ دا نہیں ہوئے گا اور توسی فیر الزام تراشی کر دے ہو توانو مہران بینک سکینڈل بھول گئے نے توانو بی بی شہید خلاف جڑا توسی نو کانفیڈنس کیتا توانو بھول گیا ہے کہ او پیسہ تسی کس جادی تنظیم تو لیا سی تسی بلکل بیک ہے اور ایسے لوگاں دیا تھی تسی اپنی زبان دے دیتی ہے کہ جو ہونا دے موہ چاند ہے او بول دن دنے اور کوئی ہونا دی پارٹی نو سیرے جوں تک نہیں رینگ دی کے یارے کی کر رہے ہیں کیا توڑے اے سارے سیاسی روئیے نے اے آج جسی توانو آخری دفعہ وارننگ دے رہے ہیں وگرنہ آسکر خان کیس دا ملزم جیڑا ہے آئندہ دی پریس کانفرنسے چون دا پہلا نہ ہوئے گا اور پھر توسی پاکستان پیپلز پارٹی دی سیاست تی انگلی اٹھان دے ہو توانو ایک دن بچھو لڑ جاوے ایک ڈڈو نظر آ جاوے عوال آتے دوئے دن توسی جدے جا کے ساتھ لین دے ہو اور توسی پاکستان پیپلز پارٹی دیا پھانسیاں اور کوڑیاں دا مقابلہ کر دے ہو او نہ دے کار کون اسلم گل صاحب نے نال فاروق سعید صاحب بیٹھے نے نہ کلے کٹے نے نہ کوڑے کھا دے لیں اور توسی بڑی بادشاہی دے نالے گل کہہ دے ہو کہ اے تھو دا انقلابی جیڑا ہے او میاں نواز شریف صاحب نے کیا لندن جا کے بے جانا کہ انقلاب بھی نوی دے اے قوم انہوں نے تسی کیڑا انقلاب دے رہے ہو کہ تسی اے تھو اے پلیٹ لیٹس دا باندھا کر دے ہو اور بھاج کے جا کے لندن جا کے سیاست شروع کر دیں دے اور انقلابی بڑھ جان دے ہو مفامت دی سیاست شباز شریف کر دے اور ساری دنیا بے ایک رہی ہے کیوں لمحہ پہ ہویا ہے کیڑے دردے اتتے اور او سانو اکھی جا رہے ہیں نجی کی مفامت پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے پیپلز پارٹی دی مفامت صرف اور صرف جیڑی ہے او عام آدمی نہ لے اپنے ووٹر نہ لے اور لوگا نہ لے پاکستان پیپلز پارٹی نے ثابت کیتا ہے زمنی الیکشن دے اندر کہ پنجاب آج بھی پیپلز پارٹی دا گاڑے اور ساڑھی ساڑھیاں غلطیاں دی وجہ تو ایسی ہیٹ اسی آ رہے ہیں کال لالی بظاہر جیڑی ساڑھی شکست ہے لیکن اسی یہ جتے ہوئے ہیں اسی اگر اسی پولنگ دیتے وہ اقدامات کر لیں دے جیڑے اسی نگے ساڑھیاں گمزوریاں نہیں اور کوئی جشن نہیں منا رہے جشن اسی ہار کے منا رہے اور پھر بھی انشاءاللہ تعالی اسی جشن بھی منا مانگے پنجاب اچھ حکومت بھی بڑا مانگے اور آمنالا وقت پاکستان پیپلز پارٹی دے اور جی اللہ وزیرحال ہوئے گا پنجابی سے یہ ساڑھی اچھ حکم نے کہا گا پھر بھر اسی جشن ساڑھا بتایر مباشر ہوئے گا پھر بھی انشاءاللہ جیلی اللہ وزیرها ہماری انشاءاللہ جیلی اللہ ویڈونا ورکہ ڈی ایتیاج واقعی اتیاج میں آج آپ تمام صافیوں کا شکر بزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف میں سب سے پہلے اپنے چیئر میں جناب لاؤر کو تو زرداری صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور پریئیجنٹ آرصف علی زرداری صاحب کا انہوں نے مجھے اس حلقہ ایک سو تیتی کے لیے آہ متخف کیا الیکشن لڑنے کے اور تو میں ان کا اپنی لیڈرشپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں راجہ پریششف صاحب کا صدر پیپس پارٹی پنجاب کا اور پیپس پارٹی پنجاب کے عدداران کا پیپس پارٹی لاہور کے کارکنان اور عدداران اور یہاں جو تشریف رکھتے ہیں ان کا جو اس حلقہ کے کارکنان ہیں پیپس پارٹی کے ووٹر سپورٹر میں سب کا عطا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ سب نے ایک کارکن بن کے یہاں پر آہ پیپس پارٹی کو کمپین جو موبیلائز ہوئی ہے جو اس منظم طریقے سے اس کمپین کو چلایا گیا ہے اور جس کے اندر ایک جوش ججبہ اس کو بڑے سینٹیفک طریقے سے پارٹی کمپین کو بنایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کیا اس میں حصہ ہے اور سب نے بھڑ چڑھ کر جتنی بھی کسی میں سکت تھی اس میں انہوں نے اس کو الیکشن کے لیے استعمال کیا سب سے پہلے میں اپنے جو اس حلقہ کے ووٹر سے ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس محول میں اور وہ بھی ایک زمنی الیکشن ہو اور ایک اچانک الیکشن آ پڑے تو یہ الیکشن جو ہے یہ صرف تیس دن کا الیکشن تھا تیس دن کے الیکشن میں بسم نی الیکشن کو جس طرح پارٹی نے اور راجہ صاحب کی قیادت میں سمارڈر ٹاؤن پیپلز پارٹی سیکریٹیریٹ میں کارکنوں نے میٹنز کر کے اس میں جا کے اس میں آہ پریکٹیکل حصہ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیس دن جو تھے تھے تو بہت ہی کم مگر اس میں کمال کی جو آہ پارٹی نے وہاں پہ کارکنوں نے دکھائی ہے اس پہ میں تمام پارٹی کے ورکرز کو اور ووٹرز کو سپورٹرز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ بڑے حوصلے کی بات ہے یہ بڑے ہمارے لیے پیپلز پارٹی کے لیے جہاں یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے آپ بھی بہت سارے لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ فرانجماعت اور فرانجماعت ہے پیپلز پارٹی تو ہے نہیں اور میرے ساتھ اس الیکشن میں بھی اس زمنی الیکشن میں بھی آہ وہاں پہ ایک میں سمجھتا ہوں میجھے ضرور گلہ ہے مجھے کرنا چاہیے کہ وہاں جا کے آہ پانچ دس بندوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ جا کے ان کے بیان لیے جاتے ہیں جی نون کو ووٹ دیں گے جی نون کو ووٹ دیں گے نون کو ووٹ دیں گے یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری آہ حکومتوں میں جمہوری دور میں یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے اس پہ گلہ ہے اور میں گلہ ضرور کروں گا کیونکہ پیپلز پارٹی نے بڑا یہاں امانداری سیلیکشن لڑا ہے بیپلز پارٹی نے ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ہمارے قائد شہید شہیدوں نے درفکاری بوٹو شہید اور موتمہ بینزی بوٹو شہید نے اور میری قیادت جناب رائید اصطف علی زرداری صاحب نے ہماری جو میری قیادت ہے وہ ملک کے اندر رہی ہے وہ ملک چھوڑ کر باگی نہیں ہے انہوں نے شہادتیں دے دی ہیں مگر ملک چھوڑ کے نہیں گئے اصطف علی زرداری نے کبھی کہا کہ میں جیلوں میں ہوں اور مجھے باہر جانے دیا جائے یہ ایسی ایک جماعت جس نے اس ملک کے اندر جمہوریت کو ہر دور میں نقصان پہنچانے کی کوشش کیا ہے جس کو مسلمی نون کہا جاتا ہے یہ تو پی ٹی آئی ایک غبارہ ہے وہ آج ہوا نکلی یا کل نکلی وہ اس کو میں کوئی جماعت نہیں سمجھا مگر اس جماعت نے جس طرح وہاں پہ جو کہتے ہیں جیدہ اندلی او بھئی بات یہ ہے ایمانی قرآنی بات تو یہ ہے کہ کامران مائیکل کا گھر جو تھا وہ کرپشن کا گھر تھا وہ وہاں پہ چوڑی کا پیسے دینے کا اس کے گھر کے اندر تمام یہاں ان کے چیئرمن یون کانسلوں کے وائس چیئرمن اور جو کانسلر ہیں ان کے وہاں انہوں نے اور یہ ان کے لارڈ میر لہور اور ڈپٹی میر اور ٹون جو تھے ٹونوں نے ان کا ایک ہی کام تھا کہ صبح دو تین بجے اٹھنا اور ٹرک لگا کے گلورک ٹاؤن اور نشتر ٹاؤن ہمارے بینروں کا اور ہمارے ان چیزوں کا صفایہ کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایچ بلاک جو ہے مارڈ ٹاؤن کا اس میں اور چبرجی میں اور اس گھر میں جو چار گھروں میں جو کچھ ہوا وہاں پہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جمہوری کردار آپ نے نہیں ادا کیا آہ شباشی صاحب اور جناب حمزہ شباز صاحب آپ نے اور وہاں پہ اجتماع کر کے کامران مائکل کے گھر میں اور نوازشی کی وہاں پہ تقریریں کرائی گئی وہاں پہ دوسرے لیڈرز کی تقریریں کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اس تمام تار حرکات کے باوجود تمام تار غیر شیاسی حرکات کے باوجود پاکستان پیپس پارٹی کے کارکنوں نے جو وہاں پہ کمپین بنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں پیپس پارٹی کا ایک کارکن ہوں میں میں نے شاید کوئی تیس پینتیس سال پہلے اس کو اس طرح کی کمپین کو دیکھا ہوں تو ہمارے حوصلے بڑے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑے ہیں اور اس کمپین کو اس رزلٹ کو لے کر انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب میں جائیں گے پنجاب کے اندر ہمیں ایک بار حوصلہ منا ہے ہمیں لاہور میں حوصلہ ملا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپس پارٹی جو ہے اس پنجاب میں انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور ہم پیپس پارٹی کے کارکونوں کو منظم کریں گے ایک بات اور یہ میں سمجھتا ہوں آہ چونکہ آہ ریکشن کے دنوں میں ہی پارٹی نے مجھے آہ بنایا آہ کیپس پارٹی لاہور کا صدر تو میں اس طرح کی تنظیم نہیں بنا سکا تھا کیونکہ گراہ شروع کے آہ تنظیم کی بہت ساری جو ہے میں سمجھتا اور ان کے پاس چھے کانسلر تھے اور ایک یونٹ کانسلر میں چیئرمن وائچ چیئرمن میرے پاس گراس روٹ پہ وہاں جو چھے چھے کانسلر کی سطح پہ کوئی تنظیم نہیں تھی مگر پیپس پارٹی نے بہادری کے ساتھ اس کمپینر میں حصہ لیا ہاں ایک بات اور لوکر سطح پر جب ہم ووڈ مانگنے جاتے ہیں تو ہم نہیں دیکھتے کہ یہ جماعت سامی کا گھار ہے یہ طحر القادری کی جماعت کا گھار ہے یہ فرانسیہ جماعت کا گھار ہے ہم نے منظم ہو کر ہر گھر کے گھر کی کنڈی کھڑ گئی ہم نے ہر گھر میں جا کے جو ہمارا جمہوری حق تھا وہ ہم نے وہاں استعمال کیا ہے وہ جو بھی جنہوں نے بھی ہمیں ووڈ دیا جو بھی ہمارے چاہے وہ شیعہ جماعت ہو یا علامہ طحر القادری کی جماعت ہو یا کوئی اور ہو انہوں نے ضرور ہمیں ویلکم کیا وہ جس طرح بھی جو لوکل سطح پہ مجھے میرے پاس میں گیا ہوں جماعت سامی کے لوگوں نے بھی کوئی ووڈ ڈالے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی حوصلہ افضاء ہے میں پرائیزرن زرداری صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک جشن رکھا ہے اس لیے کہ ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہوا ہے اور پیپس پارٹی کے کارکنوں کو آج وہاں پر وہ ایک دینر دے رہے ہیں تو پیپس پارٹی کے کارکن انشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے چاند امی نو میں ہم اپنی جماعت کو گراہ سور پر ارگنائز کریں گے اور انشاءاللہ لاہور میں پارٹی جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور رایق صاحب کی قیادر میں پنجاب میں مضبوط ہوگی یہاں پیپس پارٹی نے آہ گراہ سوٹ ہو یا لیڈرشپ ہو بڑی منظم طریقے سے یہ کمپین چنانے پہ میں شکریہ دا پارٹی کی جمہوریت بہت زیادہ پارٹی کی جمہوریت بہت زیادہ ہے کیونکہ دیکھانے کے لئے یہ آیا ہے کہ آپ اس کے نظر کے لئے جو خاصوں میں جمہوریت سوچ کرنے والے وہ بڑے پرشان ہو رہے ہیں کہ کل کیا ہو رہے کہ صرف 18.5% تو آپ اس کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں کیا یہ آپ کی سٹیٹیجی تھی کہ ان کے بہو بھی کاملے میں نہیں نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں جمہوری سوچ والے افراد نہیں نہیں دیکھیں جمہوری سوچ میرا خیال اس طرح نہیں ہے ایک تو زیمنی انتخابات میں تار نو جو ہے وہ عمومی طور پر خام ہوا جنرل الیکشن میں ماحول ہوتا ہے کلیکشن کا بنا ہوا سارے دوڑ رہے ہوتے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں یہاں جو ہوتا ہے یہ عمومی طور پر جو ہے وہ اس کا ٹرن اوٹ نیچے آتا ہے لیکن اس کی علاوہ کل سنڈے بھی تھی یہ دو فیکٹر اتنے بڑے تھے کہ لوگ اتوار والے دن رشت کی موڑ میں ہوتے ہیں دیر چھوڑ کے تیار ہوتے ہیں وہ کبھی آتے ہیں پانچ بجے تک تو لوگ گھروں میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی اور اس کے علاوہ تو کوئی وجہ وہ جس سمجھ نہیں آئی اور دیکھ لیں ہمارا تو ٹرن اوٹ ٹھیک تھا میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال بولتے ہیں وہ بولتے رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا ووٹر نہ صرف چارج ہوا ہے بلکہ باپس ہے بلکہ وہ ریوائی ہو خوشی کی رہے ہیں کہ میں ہیں تو مجھے 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 ساتھ جو خوشی کی رکھ مجھے مجھے گلے اچھا مام ایک لوگ اندبائی ساتھ جانچ اس میں بلکہ راڑک تر ہیں یا رکھا تر ہیں میرے جو ایسے پاعت کیمار پانچ جا الحقیقت ہمارے کیوارہ مجھے مجھے شامل کی طرف شرح لگ سے چیزیں ہیں بلکہ مجھے جماعت نہیں سمجھتے یا اس کو آپ چھوٹی سیاسی جماعت سمجھتے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ پیپلز پارٹی ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالی اس طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو خود آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ اگلی حکومت ہم نے بنانی ہے انشاءاللہ تعالی اگر پی ٹی آئی ووٹ دیتی تو ہم جیت جاتے پی ٹی آئی اگر پی ٹی آئی ووٹ دیتی تو ہم جیت جاتے آج بہت سارے تحفظات و خرشات یاد بھی دلائے ماضی بھی یاد لائے مصدق نون کا سب ماضی بھی یاد لائے گیا آج تحفظات جوابی کیا رہا ہے ایک بار قیادت کے بعد اس کی جاری ہے تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماضی کو متنظر لکھتے ہوئے راج بابیگنگ کیا جا رہا ہے اس کو متنظر لکھتے ہوئے جو پیڈی ایم جب بنی مسلموں کے ساتھ جس کا پاہوں میں پاہیں ڈالی گئی گروں میں آنا جانا ہوا وہ ایک آجی سیاسی غلطی نہیں ہے جونی کے ساتھ نہیں دیکھیں میں آپ کو میں میں آپ کو ایک تو یہ بات بتاؤں کہ جو ہمارے دوستوں نے یہاں بات کی وہ میں سمجھت ہوں کہ ان کو بحالتیں مجبوری کرنی پڑی کہ اس طرف سے جس وقت اس قسم کے گفتگو ہوگی یا کوئی ایسے سخت الفاظ میں بات ہوگی یا کوئی توہین امیز گفتگو کی جائے گی تو پھر مجبوراں جو ہے وہ دوسری سائیڈ سے بھی جواب آتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک رکھ رکھا اور وہ بڑی وقت کی ضرورت بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہر وقت کی ایک جو ہے نا وہ اس وقت کی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں پی ڈی ایم ہم نے بنایا تھا لیکن جس وقت ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں استیفہ دے اور گھر چلیں تو ہم نے کہا نہیں ہم کوئی ہر فورم پر لڑے گے پارلیمان کے اندر بھی لڑے گے پارلیمان کے باہر بھی لڑے گے ابھی بھی میں سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی نے اپنا ایک جو آپوزیشن کا رول ہے وہ بڑا ڈٹ کر ادا کے ہم لڑے ہیں الیکشن جو ہے نا گورنمنٹ کے خلاف لیڈر آف دی ہاؤس کی جو کانسیچونسی ہے قومی اسمبلی وہاں سے ہم جیتے ہیں آپ کو پتہ ہے چیئرمن کا الیکشن ہم لوگ وہاں پہ جیتے ہیں آج زمنی میں آپ نے دیکھا کہ ہماری کردگی کیا ہے یادہ پیپل پارٹی تو اپنے سفر پر رواند وہاں ہے اچھی بات کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس سے بڑھ کر اچھی بات کی جائے گی عزت دے گا تو ہم اس سے بہت بڑھ کر اس کو عزت دیں گے لیکن جس طرح میرے کلیگز نے کہا کہ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے ہمیں ہمارا دل دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم بھی انسان ہیں ہماری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں سب آپ کو پارٹی جائے وہ نیچے سکٹر ہے اس کو ڈیلائے کرتی ہے اس کے سیاست میں یہ چھوڑ جائے وہ نہیں ہوں لیکن آپ نے اس الیکشن میں جانا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یار کیوں آپ پریشان ہوگی ابھی بتیس ہزار کال جب چونسٹھ ہزار آئے گی تو کیا ہوگا میں سن نہیں سمجھ کیا آپ کو پیسے میرا مقصد یہ ہے کہ کیوں دیکھیں آپ اس کو ابھی تو ابتداء ہے ابتدائش ہے ابھی تو ابھی تو جو ہے نا جی وہ پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو آپ دیکھیں گے اس نے بڑا آگے جانا ہے یہ تو انشاء اللہ تعالی میں نے آپ کو کہایا کہ آپ چاند دن سبر کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیپل پارٹی کہاں ہے جو اس کے خلاف ہائیبریڈ وار کی گئی تھی ایک سیکنڈ جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا جو سارشیں کی گئی تھی جو ایسا تاثر دیا گیا تھا کہ پیپل پارٹی کمزور ہو گی ہے انشاء اللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو نظر آئے گی آپ نے پجاب میں دیکھا آپ نکلیں ہیں بوٹ آپ کا جو مذہب تھا وہ سامنے آیا اس میں آپ کی اپنی پجاب کی جو صاحب کا قیادت تھی اس کی بھی تو غلطی نہیں تھی وہ پجاب اس طرح الیکشن میں کمپیٹ نہیں 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 سب سب دیکھا اس وقت کے معروضی اللہ تعالی کرونا نے فیصلے کی ہوں گے جو اس وقت کی ضرورت تھی ہم نے آج کے معروضی حالت کو دیکھ کر ہم سب بیک ہیں کیا سابقہ کیا موجودہ کیا آنے والا بارڈی میں ہوں we are all one thank you آزم ملک صاحب اکم کرو آزم ملک صاحب اکم کرو آزم ملک صاحب اکم کرو موسیقی